اسلام علیکم ویلکم ٹو مائچائنا رکسہ کوکنگ ورلڈ کیا حال جناب آپ لوگ کے امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ قیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا چکن سوپ جیسے کہ سردیوں میں لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے سوپ پینا تو فٹا فٹس اپنے گھر میں یہ مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائے کر کے بہت ہی مزیدار سا سوپ بنا سکتے ہیں تو ریسیپی کو فالو کرنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا ریسیپی کو پورا وچ کیجئے گا کوئی سٹیپ میں اس نہیں کیجئے گا تو چلیں جی ریسیپی کو برانے سٹارٹ کرتے ہیں چکن سوپ کے لیے ایک برتن میں ہم تین لیٹر پانی ایڈ کریں گے اس کو چولے پر چڑھا دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چکن کا بڑا پیس لیں گے دو سو پچاس گرام کے قریب بان لیس پیس لے کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے دس سے پندر منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے بوائل ہو جائے تو دس سے پندر منٹ بعد دیکھیں چکن کافی اچھے سے بوائل ہو چکی اب اس کو ہم نکالیں گے ایک پلیٹ میں اور تھڑنا ہونے کا انتظار کریں گے اس کے بعد اس کے ریشہ کر لیں گے اب ریشہ کرنے کے بعد ہم پانی جو تھا اس کی یقنی جو تھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اچھا جی یقنی بنانے کے لیے ہم نے اس میں کوئی مسالے وغیرہ ایٹ نہیں کی صرف اور صرف یہ پانی ہے جس میں ہم نے چکن بائل کری تھی اور نمک وغیرہ کچھ نہیں ڈالا تھا اس میں ہم نے ریشہ کر کے چکن ایٹ کر دیا ہے پانی کو پکنے دینا ہے ہلکی آنچ پر اب اس میں کچھ سوس ایٹ کرتے ہیں 4 ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ایٹ کریں گے سویا سوس 4 ٹیبل سپون نہیں ہے ٹی سپون ہے اس میں ہم 4 ٹی سپون جو ہے سویا سوس ایٹ کریں گے 4 ٹی سپون ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے باقی آپ زیادہ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے 1 دو ٹی سپون آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں 4 ٹی سپون ہی ہم اس میں چیلی سوس ایڈ کریں گے جتنا ہم نے سویا سو سو سرکہ لیا تھا اتنا ہی ہم چیلی سوس لیں گے اس کے بعد اس میں چمت چلائیں گے یہ دیکھیں جی سوپ کافی اچھے سے پکنے لگا ہے سوسز کے ساتھ زبردس زبردس سا کلر بھی آنا سٹارٹ ہو گیا اس کا اور اس میں ہم نے کوئی ایکسپینسیف مسالے ایڈ نہیں کیے دیکھیں جی پانچ منٹ اس کو پکنے دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرچ ون ٹی بل سپون ہی ہم اس میں نماغ ایڈ کریں گے چلیں جی اس کو چھوٹ سکے ایک طرف اور اب ایک طرف ہم کون فلور کو گھول لیتے ہیں 3 ٹی بل سپون کے قریب ہم نے کون فلور لے لیا تھا آپ اس کو پانی میں اچھے دیکھے سے گھول لیں گے اس میں بلکل بھی گھوٹ لیا وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے دیکھیں جی کون فلور جیتنا زیادہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اتنا زیادہ یہ گھڑا گھڑا سا سوپ بنے گا بہت ہی مزیدار سا ہے دیکھیں جی ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے ایک سائیڈ میں اس کو رکھتے ہیں اب یہاں ہم نے تین عدد بوائل انڈے لیے ہیں بوائل انڈے ہم اس طریقے سے کٹنگ کریں گے چاپنگ بورڈ پہ رکھیں آپ چاہیں تو اس کو سلائس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں میں اس طریقے سے اس کے پیسز کر رہی ہوں اسی طرح ہم سارے انڈوں کو ون بائی ون کٹنگ کر لیں گے اور سائیڈ میں رکھتے ہیں اب دو منٹ بعد ہم یہ سارے انڈے سوپ میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں جی کافی زبدالسہ سوپ بھی ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور انڈے آپ نے اس میں ایڈ کر دیں اب دو ارد انڈے ہم یہاں پر پھینٹ لیں گے زردی کے ساتھ ہی پھینٹیں گے بہت سارے لوگ صرف سفیدی ایڈ کرتے ہیں ہم نے انڈوں کو پورا لے لیا ہے اور اس طریقے سے اس کو پھینٹ لیا ہے اب ہم نے جو کون فلور گھول کے رکھا تھا وہ پہلے اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اچھا یاد رہے کون فلور ڈالنے کے ساتھ آپ نے سپون کو ہلاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ ہی تاکہ اس کی گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اور یہ کافی اچھا سے مکس ہو جائے یہ جیسے جیسے آپ اس میں ایڈ کرتے رہیں گے سوپ کافی اچھا سے گاڑا ہوتا رہے گا اور زبادست سے اس کی ایک تھکنی ساتھی جائے گی یہ دیکھیں جی کافی اچھے سے پک چکا ہے کون فلور کے ساتھ ہم نے اس میں جو انڈے پھینٹے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں دالنے کے بعد بھی آپ نے اس میں جو ہے وہ چمچ کو اس طریقے سے دو سے تیم نٹ کے لئے چلانا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں انڈے ایڈ کیا ہے وہ کافی اچھے سے اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں یہ دیکھیں جی کافی زبادست ہمارا چکن سوپ جو ہے وہ تیار ہو ہی چکا ہے دس سے پانس سے دس پنٹ لائیں گے اس کو بلکل ریڈی ہونے میں سرف کرنے میں دیکھیں جی ہم نے اس کو چمچ چلانے کے بعد چھوڑ دیا ہے بلکل سلو آج پہ کلر ماشاءاللہ سے بہت زبردست آگیا اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہوگا یہ دیکھیں جی ایک بڑے بال میں ہم نے سارے سوپ کو ایڈ کر لیا ہے مزدار مزدار سا چکن سوپ پینے کے لئے تیار ہے چلیں جی اب ہم اس کو ایک چھوٹے بال میں نکالیں گے سرف کریں گے آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں جی کافی زبردست سا سوپ ہمارا ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ بھی ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور یہ مزدار سا چکن سوپ گھر میں ہی بنا کے انجوئے کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی سے دس سے پندر منٹ لگتے ہیں اس کو کمپلیٹ سے تیار ہونے میں تو چلیں جی ریسیپی کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دیئے گا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ